ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے حافظ ندی موجود ہوں گے ہافظ آپ سے جانے چاہیں کہ آپ اس وقت کہاں پر موجود ہیں اور ریٹ کی کیا صورتحال ہے سنگھ پورا سبزی منڈی میں اور سبزیوں کی قیمتوں کے حوالے سے بات کیجئے جو آج ریٹ لسٹ پر منشن ہے وہ میں پہلے یہ بتاتا چلوں کہ کل کی نسبت کچھ سبزیاں ایسی ہیں جن کی قیمتوں میں اضافہ ہوئے ان کے بارے میں میں آپ کو قیمتیں بتاتا چلوں جو پیاز ہیں وہ 27 روپے ٹماتر 32 روپے ادرک جو ہے وہ 172 روپے جبکہ جو لیمو ہیں وہ 90 روپے فی کلو اس ریٹ لسٹ پر مقرر کیا گیا ہے جبکہ شیملہ مرچ 69 اور مٹر جو ہیں وہ 110 روپے اس ریٹ لسٹ پر مقرر کیا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو شہری ہیں جب ان سے بات ہوئی تو ان کی جانب سے یہی کہنا تھا کہ جو قیمتیں ان ریٹ لسٹ پر مقرر کی جاتی ہیں ان کیمتوں پر یہاں پر جو سبزیاں ہیں وہ نہیں ان لوگوں کو ملتی جس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ نالا بھی دکھائی دے رہے تھے کیونکہ یہاں کی انتظامیاں بھی جو ہے وہ اس پر کسی قسم کا کسی طرح کا بھی جو ہے وہ کوئی ایکشن نہیں لے رہی کیونکہ ان کے جانب سے یہی کہنا تھا کہ قیمتیں جو ہیں وہ اپنی منمرزی کے مطابق یہاں پر جو ہیں وہ سیل آؤٹ ہو رہی ہیں اسی طرح جو پھل ہیں وہ بھی تقریباً تمام جو پھل ہیں انہوں نے تقریباً یا تو سینچری مکمل کر لیا یا سینچری سے بھی اوپر ان کی قیمتیں جو ہیں وہ پھلوں کی دیکھنے میں آ رہی ہیں میرے ساتھ ایک شہر بھی موجود ہیں اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ ان قیمتوں سے کتنا مطمئن ہیں اور کیا کہیں گے کہ ان ریٹ لسٹ کے مطابق جو سبزیاں ہیں وہ نہیں ملتی سر کیا کہنا چاہیں گے یہاں پر جو سبزیاں ہیں وہ مہنگی بھی ہوئی ہیں کل کے نسبت اور اس ریٹ لسٹ پر بھی جو قیمتیں مینچن ہیں ان قیمتوں پر یہاں پر سبزیاں نہیں مل رہی ہیں کیا کہیں گے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے سے بہتر نظام بہتر ہے پھر بھی لسٹ جو ہے نا دکانداروں نے برائے نام رکھی ہوئی ہیں کچھ ریٹ ایسے ہیں کچھ چیزیں ایسے ہیں جو اپنی مرجی سے فروض کرتے ہیں اور ہماری پیل ہے انتظامیاں سے حکومت پاکستان سے کہ اس چیز پر گوھر کریں گریب عوام قیمتیں بہت زیادہ ہیں منمانی قیمتیں وصول کرتے ہیں چاہے سبزیاں ہو چاہے پھل ہو ریٹ لسٹ کی جو صورتحال ہے وہ بھی کچھ اچھی نہیں ہے بہت شکریہ آپ کا حافظ ندیم آپ ہمیں سنگھ پورا سبزی منڈی سے اپڈیٹ کر رہے تھے جناب یہ تو تھی ہم نے آپ کو تھوڑے بھاوتا بھی بتا دیئے کہ سبزیاں پھل کے سرے پر دستیاب ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے رہتے کچھ important issues ہوتے ہیں topics ہوتے ہیں اور motivation جو ہے آپ کی زندگی میں ہونا لازمی ہوتی ہے کبھی کوئی انسان آپ کے لیے ایک motivation ہوتا ہے کبھی کسی کے کوئی بات آپ کے لیے motivation ہوتی ہے تو motivation اور appreciation کی بھی بہت چارے اقسام ہوتی ہیں آج ہم اسی topic کو لے کر چلیں گے اور آپ سے discuss کریں گے کہ motivation ہونا آپ کی زندگی میں اور کسی کا آپ کو motivate کرنا اتنا ضروری ہے اس کے لیے ہمارے شد موجود ہوں گے جہانزیب بیمت خان جو کہ motivational speaker ہے welcome to the show جہانزیب سانکی سومس پہ کریں جہانزیب سب سے پہلے تو motivation اور appreciation کی بات کریں گے ہے کیا motivation اور appreciation جو ہے they go hands and hands اگر ہم کسی ایک کی بات کریں تو دوسری کے بغیر یہ نامو کمل ہے motivation ہر انسان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور میرا یہ ماننا ہے کہ self motivation is a skill اور میں اس کے اوپر ایک کتاب بھی لکھ رہا ہوں کیونکہ it's a skill primarily ہمارے لیے اس کو basically accumulate کرنا ہمیں innovative ہونا پڑتا ہے اس کے لیے ہمیں creative ہونا پڑتا ہے اپنے آپ کو motivate کرنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم appreciation کی بات کریں وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے اوپر میں ہمیشہ ایک example اپنے سیشنز میں ضرور دیتا ہوں کہ ایفریکہ میں ایک tribe ہے جو کہ درختوں کے پاس جاتی ہے اور اس کو کاٹتی نہیں ہے جو درخت ان کو wanted نہیں ہوتا unwanted ان کو لگتا ہے اپنے suburbs میں اس کو کاٹتے نہیں ہیں اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ درخت کچھ عرصے کے بعد کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ automatically اس حد تک مرجا جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے کہ وہ بالکل اس کا وجود useless بھی ہو جاتا ہے اور اس کا وجود وہاں سے مٹ جاتا ہے یہ اس حد تک important ہے appreciation appreciation آپ کو basically وہ خوراک ہے انسان کی جیسے artists کے بارے میں کہتے ہیں کہ clapping ان کی performance کے بعد جب آپ clap کرتے ہیں تو وہ ان کی appreciation ہوتی ہے اسی طرح سے کسی بھی انسان کے لیے جب آپ ان کے بارے میں اچھے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں تو وہ basically ان کی خوراک ہے وہ ان کو motivate کرے گی مزید بہتر کرنے کے اوپر موٹیویشن ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے اور آج کل کا جو دور ہم دیکھتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ہمیں یہ چیز لیک بھی کرتی ہے اور ہر انسان کو ضروری ہو جاتی ہے ڈیفرنٹ فارمز بھی ہوں گی موٹیویشن کی اپریفییشن کی اس حوالے سے بھی ہوگی دیکھیں میں نے جیسے بات کی کہ سیلف موٹیویشن کی اوپر دوسری بات یہ ہے کہ لوگ جو ہیں ہمارے اردگیت وہ بہت امپورٹنٹ ہیں جیسے درخت والی مثال دی اسی طرح سے جو ہمارے اردگیت لوگ ہیں جیسے آرنل شوڈزنگر ایک بات کرتے ہیں کہ سٹے آوے فون دے نیسیرز اچھا اب بعض وقت ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ جو لوگ ہمارے اردگیت ہیں جو ہمارے پولنگ اس ڈاؤن اس حد تک انیویٹی بلیٹی ہوتی ہے ہماری زندگی میں ان سے دور رہنے کی اوپر کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں وہ ہمارے قریبی رشتدار ہو سکتے ہیں وہ ہمارے دوست ہو سکتے ہیں وہ ہمارے کلیگز ہو سکتے ہیں تو کسی بھی انوارمنٹ کے اندر اب ہر بندے کو آپ چھوڑ نہیں سکتے یا ان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے اس کے اوپر again بی سیلف موٹیویٹیڈ دو قسم کی چیزیں یہاں پر ایک ایکسٹرنل اور انٹرنل موٹیویشن ایکسٹرنل موٹیویشن آپ کو لوگوں سے ہی ملے گی لیکن اگر آپ سولی انہی لوگوں پر ڈیپینڈنٹ رہیں گے تو پھر آپ کو مطلب وہ آپ کے لئے پروبلمائٹک بھی ہو سکتے کیونکہ آپ وہ ڈیپینڈنسی کہیں نہ کہیں چاہ رہے ہوں گے پہرائز کہیں اگر آپ اپنی ذات کو اس حد تک سٹرونگ کر لیں گے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ یار what I am doing is right I know my thing and I'll do it اس کے اوپر چیزیں ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں it's all about the attitude جب آپ کا attitude پوزیٹیو ہو جاتے ہیں تو کسی بھی کام کے اندر آپ جب جاتے ہیں تو پھر آپ کو بہتری کی امید نظر آتی ہے اور law of attraction بھی یہ ہی ہے کہ وین ایور in اینی سیچویشن you're entering try to enter with a positive frame of mind کیونکہ جو آپ سوچیں گے جو آپ تصور کریں گے کبھی امکانات اس بات کے ہیں کہ آپ کو result بھی ویسا ہی ملے گا پوزیٹیو رہیں گے تو پوزیٹیو تی جائیں گے امکانات یہ ہی ہے جہاں سے سمٹیمز کچھ لوگ کہتے نہیں ہے کچھ ہوتے نہیں ہمیں ایک وائبز آتی ہیں کچھ لوگوں سے positive آتی ہیں کچھ سے negative آتی ہیں کچھ آپ کی energy بالکل drain out کر دیتے ہیں تو وہ جو وائبز کو لینا اور اس کو as a motivation use کرنا دیکھیں there are people جن سے آپ کو اپنی زندگی میں بھی ایسا لگا ہوگا اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ there are people جن سے ہم ملتے ہیں and we connect immediately کھے and there are people جن سے ہم مطلب ملتے رہتے ہیں but we don't connect جیسے انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ birds of same feather flock together تو آپ کو ایسا ایسا اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ traits کہاں ملتے ہیں there is a saying which goes that surround yourself with people who are on the same goal and same ambition as you are تو اس میں آپ کو آسانی ہو جاتی ہے اپنے منزل تک پہنچنے کے لیے کیونکہ ایسے لوگ آپ کے اردگرد ہوتے ہیں جو آپ کو بسکلی پوزیٹیوٹی دے رہے ہوتے ہیں سرنگتھن اپ کر رہے ہوتے ہیں اس گول کو حاصل کرنے کے لیے کیونکہ وہ بھی same mission کے اوپر ہیں لیکن again میں ہمیشہ لوگوں کو ایک چیز سمجھاتا ہوں کہ solely انہی لوگوں پر dependent دھونے ضرور ایسے لوگ ہر شخص کی زندگی میں ایسے لوگ ہونے چاہیے اگر نہیں ہے تو دریہ ہفتھ کریں ایسے لوگ تلاش کریں بلکل ہو سکتی ہے میں ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ای 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 ہیں اور پرابلم ہم ڈسکس کرتے ہیں سوشل ایشیوز ہو سکتے ہیں پرسنل ایشیوز ہو سکتے ہیں وہ ہم کلیکٹیو ڈسکشن کے فورم کے اوپر اس کو ریزولف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ سپورٹ گروپ کا مطلب یہ کہ آپ ایک دوسرے کو جلتے معاملات سے گزر رہے تو ایک ڈھارس بنتی ہے کیار میں اکیلا نہیں ہوں اسی طریقے سے مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی how you stay motivated تو اس کے اوپر میں سمپل سی چیز کہ ہوں کہ if you're a human being and you say that I stay positive and motivated 24-7 you چھوٹ آپ آپ کو اپنے اردکرد ایسے لوگ چاہیے یا ایسی situations چاہیے جو کہ آپ کو motivate کرتی رہے اب اگر وہ لوگ نہیں تو آپ کو creative ہو پڑے گا innovative ہو پڑے گا اپنے آپ motivated رکھنے کے لیے اس کی مثال میں اس طرح سے دیتا ہوں کہ سردیوں میں جو لوگ صبح صبح اٹھتے اور جاب پہ آتے ہیں اس کا دل کرتا ہے گرم بستر چھوڑ کے اٹھنے کے لیے بات وہ کہیں نہ کوئی motivation ہوتی ہے جو آپ کو لے کے چل رہی ہوتی ہے وہ آپ کی فیملی ہو سکتی ہے وہ آپ کے بچے ہو سکتے ہیں وہ آپ کے لیے اپنا future ہو سکتے کہ آپ نے اچیو کیا کرنا ہے ہر مندے کی اپنی motivation ہے اب اس کو کس حد کچھ challenge ہوگا اس سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے آپ دیکھتے رہیے جاغ لہور